ہیلو سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آج اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے سارکوڈینہ کی ایک امپورٹن ایسیمپل کو اینڈھ ہمیبہ ہیسٹورائٹی کا پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا سارکوڈینہ کو اور اس کے ایک سوپر کلاس رائزر پورز کو دیکھا تھا اس ویڈیو ہم نے ڈیٹیل میں اس کے کریکٹر سکس کو دیکھا تھا اور دو ایسیمپلز کو بھی دیکھا تھا آرسل اور ڈیفیگیا آج اس ویڈیو ہم ایک اور ایسیمپل کو دیکھیں گے سارکوڈینہ کی وہ ہے اینڈھ ہمیبہ ہیسٹورائٹی کا یہ بہت امپورٹن ٹاپک ہے کہ کس طرح سے لائف سائیکل اینڈھ ہمیبہ ہیسٹورائٹی کا اپنا کمپلیٹ کرتا ہے یا کس طرح سے یہ انفیکشن کاؤز کرتا ہے تو ویڈیو آخر تک دیکھیں سٹارٹ کرتے ہیں لنبے ایک سائنٹس تاریس نے سب سے پہلے اینڈھ ہمیبہ ہیسٹورائٹی کا کو دسکور کیا تھا اب یہ جو اینڈھ ہمیبہ ہیسٹورائٹی کا ہے یہ مونو جینیٹک ہوتا ہے اب اس ٹرم کو بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیا ٹرم ہے مونو جینیٹک مونو جینیٹک کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو میمبر ہے سارکوڈینہ کا یہ کمپلیٹ کرتا ہے اپنا لائف سائیکل ایک ہوسٹ کے اندر تو یعنی یہ اپنا جو لائف سائیکل ہے اس کو کمپلیٹ کرتا ہے صرف اور صرف ایک ہوسٹ کے اندر تو اس کا مطلب ہوگا ہے ہمارے پاس مونو جینیٹک یعنی یہ اپنا جو لائف سائیکل ہے ایک ہی آرگنیزم کے اندر کمپلیٹ کرتا ہے کی ہوسٹ کے اندر کمپلیٹ کرتا ہے اب اس کی اکرنس کی بات کریں تو یہ جو ہمارے پاس اینڈ ہمیبہ ہیسٹورائٹی کا ہے یہ پایا جاتا ہے ہمارے پاس انٹسٹائن آف انٹسٹائن آف یومنز یعنی یومن کی انٹسٹائن میں ہمارے پاس یہ پایا جاتا ہے اور وہاں پر یہ مختلف ڈیسیززز کو کاس کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے کیسے کرتا ہے اس کے بارے میں بھی اب بات کرتے ہیں اب اس کی بات کرتے ہیں ہم سائیکل کی تو اس سے پہلے ہم اس کی بات کرتے ہیں ڈائی مارفک فارم یعنی اس کے اندر ڈائی مارفک فارمز دیکھنے کو ملتی ہیں ڈائی مارفک جیسا کہ ظاہر ہو رہا ہے نام سے ڈائی مین ٹو اور مارفک مین سٹرکچرز یعنی اس کے اندر دو فارمز پائی جاتی ہیں دو سٹرکچرز پائی جاتے ہیں اس کے پورے لائف سائیکل میں ایک ہے ہمارے پاس مائنولیٹ مائنولیٹا اور دوسرا ہے مگما تو یہاں پر ہمیں لگتا ہوں پہلا جو ہمارے پاس اس کے پاس مارفک فارم پائی جاتی ہے وہ ہے مائنو مائنوٹا اور دوسرا ہے ہمارے پاس وہ ہے مگمہ مگمہ اب مائنوٹا اور جو مگمہ ہے یہ دو اس کی فارمز ہیں مگمہ کو ہم دوسرا ایک نام بھی اس کو دیتے ہیں وہ ہمارے پاس توفو زائٹ توفو زائٹ بھی اس کو ہم نام دیتے ہیں مگمہ کا دوسرا نام ہے توفو زائٹ اور یہ جو توفو زائٹ ہے یہ پیتھو جینک ہوتا ہے پیتھو جینک یعنی ڈیسیز کاس کرنے والا ہوتا ہے پیتھو جینک اب اس کے سائیکل کی بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے یہ سٹیکچر جو ہے یا یہ جو اینڈ ہمیوائی سٹورائٹی کا ہے ہمارے پاس ڈیسیز کو کاس کرتا ہے یومنز کے اندر کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ یومنز کے اندر یومنز کی انٹرسٹانٹ کے اندر پائے جاتے ہیں تو لہٰذا یہ یومنز کے اندر ہی ڈیسیز کو کاس کریں گے اب بات کرتے ہیں ان کے سٹیکچر کی تو آپ کو بتا ہے کہ سارے جتنے بھی ہمارے پاس آتے ہیں سارکوڈینہ ان کی جو شیپ ہوتی ہے وہ ارائگولر ہوتی ہے یعنی اگر میں بناؤں ایسے اس طرح کی کوئی شیپ ہوگی ارائگولر شیپ ہوگی اس کے اندر ایسے ہی نیوکلس موجود ہوگا لیکن ان کے سٹرکچر میں ایک ڈیفرنس آتی ہے کہ ان کے اندر کسی قسم کا کوئی بھی کانٹرکٹائل ویکیول نہیں پہا جاتا تو نو کانٹرکٹائل ویکیول اور اگر آپ غور کریں تو تو جتنے بھی ہمارے پاس ممبر ہیں سارکوڈینہ کہ ان کے اندر ساروں کے اندر ہمارے پاس کانٹرکٹائل ویکیول پہا جاتا ہے لیکن یہ ایسے ممبر ہیں جن کے اندر کانٹرکٹائل ویکیول نہیں پہا جاتا اب تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں تو ہوتا یہ ہے کہ ان کے اندر کانٹرکٹائل ویکیول نہیں ہوتا آپ کو پتا ہے جو کانٹرکٹائل ویکیول ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ وارٹر کی یا آئنس کی بیلنس کو منٹین کرتا ہے یعنی آسمو ریگولیشن کرتا ہے کیونکہ جتنے بھی سارکوٹینہ ہیں وہ ایکویٹک وارٹر میں پائے جاتے ہیں یعنی وہ ایکویٹک ان کا انوارمنٹ ہوتا ہے وہ پانی کے اندر رہتے ہیں تو اس لیے جو ان کی باڈی کے اندر اور بر کا جو انوارمنٹ ہوتا ہے اس میں ایک ایم بیلنس کریئٹ ہو جاتا ہے وارٹر اور آئنس کا اس کو بیلنس کرنے کے لیے ان کے سائٹو پلازم کے اندر کنٹرکٹائل ویکیول ہوتے ہیں جو اس کی ریگولیشن کرتے ہیں اور وارٹر کو اور دوسرے آئنس کو سٹیبل کرتے ہیں ان کو بیلنس کرتے ہیں لیکن ان کے اندر ایسے کنٹرکٹائل ویکیول نہیں ہوتے یہ اس وجہ سے نہیں ہوتے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ صرف رہتے ہیں یومنس کے انٹسٹائن کے اندر تو ان کا جو بائر وارا انوارمنٹ ہے وہ ان کا سیم ہوتا ہے یعنی انٹسٹائن کے اندر ہی رہتے ہیں اس لحاظ سے ان کے اندر کسی قسم کا کوئی بھی وارٹر یا آئنک ایم بیلنس کریٹ نہیں ہوتا لہٰذا ان کے اندر کسی قسم کی کوئی بھی کنٹرکٹائل ویکیول نہیں پائے جاتا اس کے بعد بات کریں تو یہ جس فارم میں انفیکشن کاؤس کرتا ہے یعنی جس فارم میں یہ پائے جاتا ہے انٹسٹائن کے اندر اس کو ہم کہتے ہیں تیکٹرانیوکلیٹیڈ سیسٹ یہاں پر میں لگتے جاتا ہوں تیکٹرانیوکلیٹیڈ نوکلیٹیڈ میں شارٹ فارم میں لگتا ہوں سیسٹ اب آپ کو بتا ہے کہ جو سک انفیوریبل کنڈیشن ہوتی ہے تو یہ اپنی باڈی کے اوپر اپنی باڈی کے ایردگیت ایک پروٹیکٹیف کورنگ بناتے ہیں جس کو ہم سیسٹ کہتے ہیں اور یہ سکریٹ کون کرتا ہے یہ ان کے سائٹو پلازم سے سکریٹ ہوتا ہے اور یہ سیسٹ ایک سٹیکچر بن جاتا ہے ان کے باڈی کے ایردگیت اب یہ جو سیسٹ ہوتا ہے یہ ہوتی ہے ہمارے پاس ان کی انفیکشیس یہاں پر میں لکھ بھی دیتا ہوں یہ جو فارم ان کی وہ انفیکشیس ہوتی ہے یعنی انفیکشن کاؤز کرنے والی ہوتی ہے انفیکشیس سٹیٹ یہ جو انفیکشن سٹیٹ ہے یہ کیا کرتی ہے کہ اس کے اندر بائنری فیئن ہوتی ہے بائنری یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ مائٹارٹک ڈیویئن ہوتی ہے مائٹارٹک لفظ زیادہ مناسب رہے گا کہ ان کے اندر مائٹارٹک ڈیویئن ہوتی ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے یہاں پر میں ڈراؤ بھی کر دیتا ہوں یہ ہمارے پاس ایک سیل ہے اور اس کے گرد یہ ہمارے پاس پروٹیکٹیف کورنگ ایسس ہے اور اس کے اندر چار یہ ہمارے پاس اس کے اندر نیوکلیس آگے اب اس کے اندر جس وقت مائٹارٹک ڈیویئن ہوگی تو اس سے ہمارے پاس آٹھ سیل بنیں گے آپ جانتے ہیں کہ مائٹارٹک ڈیویئن میں کیا ہوتا ہے کہ ایک سیل جو ہے وہ دو ایڈنٹیکل سیلز میں ڈیویئیڈ ہو جاتا ہے یہاں پر کیونکہ چار نیوکلیس ہیں تو یہ آگے جا کے کتنے بنائیں گے آٹھ یعنی آٹھ ایک قسم کے سیلز بن جائیں گے یہاں پر ہمیں شوکہ دیتا ہوں تو ان کے اندر آٹھ سیلز بن جاتے ہیں جب یہ آٹھ سیلز بنتے ہیں تو اس سیلز میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو آٹھ سیلز ہیں یہ ٹیکٹرا نیوکلیٹر سیلز سے بنتے ہیں اور اس سٹیج کو ہم کہتے ہیں مائنوٹا تو یہ جو سٹیج جہاں پر بنتی ہے یہ سیلز کنورڈ ہو جاتے ہیں مائنوٹا سٹیج میں یہاں پر میں شوکہ دیتا ہوں مائنوٹا تو یہ پہلی ہمارے پاس ان کی مارفانک فارم آگئی یعنی ان کی ایک سٹیج آگئی جس کے اندر جس ان کے اندر ڈیوین ہوتی ہیں مائنوٹا سیلز بنتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں مائنوٹا تو مائنوٹا کیا ہوتا ہے کہ آگے مائنوٹا کنورٹ ہو جاتا ہے ہمارے پاس ایک دوسری ان کی فارم میں جس کو ہم کہتے ہیں آپ کو اس کو ہم کہتے ہیں میگما اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو میگما سٹیج ہے اس کا ایک دوسرا نام ہے جس کو ہم کہتے ہیں توفو زائٹ یا توفو زائٹی تو یہ جس وقت میگما بنتا ہے مائنوٹا سے یہ ہمارے پاس پیتوجینک ہوتا ہے یعنی ڈیسیز کاؤزنگ ہوتا ہے یہ ڈیسیز کاؤز کرتا ہے یومنز کے انٹسٹائن کے اندر یہ پیتوجینک ان کی سٹیج ہے اور جس وقت یہ میگمہ بنتا ہے تو یہ سکریٹ کرتا ہے ایک انزائمز کو اور اس انزائمز کا نام ہے ہمارے پاس ہسٹو لائٹکا ہسٹو لائٹک انزائمز کو یہ ریلیز کرتا ہے اور اسی وجہ سے جو ہمارے پاس انٹمی با ہسٹو لائٹکا ہے اس کا نام ہسٹو لائٹکا رکھا گیا ہے کیونکہ یہ جو انزائم ریلیز کرتے ہیں اپنی ایک سٹیج کے اندر وہ ہمارے پاس ہوتا ہے ہسٹو لائٹکا یا ہسٹو لائٹک انزائم اس کی وجہ سے اس کا نام بھی ہسٹو لائٹکا رکھا گیا ہے اب یہ جو ہسٹو لائٹکا ہے یہ کیا کرتا ہے یہ بریک کرتا ہے یہ ڈیمج کرتا ہے جو لائننگ ہوتی ہے ہمارے پاس الیمنٹری کنال کی انٹرسٹائن کی جو لائننگ ہوتی ہے ان کو بریک کرتا ہے جس وقت ان کو بریک کرتا ہے تو وہاں سے جو ڈیسیز یہ کاز کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس یہ ڈائسنٹری کاز کرتا ہے اب اس کی کچھ سیمٹمز بھی ہیں اس سے پہلے بات کروں اس ہسٹورائٹک انزام کی تو میں آپ کو بتایا کہ یہ بریک کرتا ہے یا ڈیمج کرتا ہے ٹیشیوز کو اور لائننگ آف تی الیمنٹری کنال کو تو اب یہاں پر کچھ سیمٹمز ہیں جو ڈیسیز کو شو کرتے ہیں جو سیمٹمز ہیں ہمارے پاس ان کو میں اگر یہاں پر لکھوں تو جو ہمارے پاس پہلا سیمٹم آتا ہے اس ڈیسیز کے یا جو یہ ڈیمج شو کرتے ہیں باڈی کے اندر تو سب سے پہلے آتا ہے ایبڈومن پین یعنی ایبڈومن پین دیکھنے کو ملتا ہے ان کے اندر ایبڈومن پین ہوتا ہے ان کی وجہ سے دوسرا ہے کرینس ہو جاتے ہیں اور تیسا جو ایمپورٹنٹ ہمارے پاس ان کی جو سیمٹمز ہیں وہ یہ ہے کہ بلڈ ان سٹول یعنی جو سٹول ہے اس کے اندر بلڈ آتا ہے یہ سٹول کس وجہ سے آتا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ہسٹولیٹک انزائم ہے یہ کارس کرتا ہے کہ یہ ان کے لائننگ کو اور ٹیشیوز کو ڈیمج کرتا ہے اب آپ جانتے ہیں کہ جو الیمنٹی کنال یا انٹسٹائن کے جو وال ہیں ان کے اندر بلڈ بھی ہوتا ہے اور میوکس بھی ہوتا ہے وہ سکیل کرتے ہیں جس وقت یہ ان کو ڈیمج کرتا ہے ان کی ٹیشیوز کو ڈیمج کرتا ہے تو وہاں پر ان کی والز کے اندر کیپیلریز ہوتی ہیں جس وقت ان کیپیلریز کو یہ ڈیمج کرتا ہے اور بریک کرتا ہے تو وہاں سے بلڈ جو ہے وہ ریلیز ہوتا ہے اور یہ جو بلڈ ہے سٹول کے اندر اس فارم میں نکل جاتا ہے یعنی یہ لائننگ آف دی الیمنٹی کنال کو ڈیمج کرنے کی وجہ سے ان کے جو آرگنیزمز ہیں جن کے اندر یہ کاؤس کرتے ہیں یعنی انیملز کے اندر یہ کاؤس کرتے ہیں تو ان کی جو سٹول ہے ان کے اندر بلڈ اور میوکس کو دیکھا جاتا ہے یعنی وہ ان کی سمٹمز میں پائی جاتی ہے تو یہ تو ان کے آگی سمٹمز کے بلڈ ان سٹول آئے گا کریمز ہوں گے اس آرگنیزم کے اندر اس انیمل کے اندر جس کے اندر یہ کاؤس کریں گے اور اس کے بعد ابڈ آمن پین بھی ہوگا اب اس کے بعد بات کریں تو یہ جو ڈیسیز ہے جو یہ ڈیسیز کاؤس کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ڈائی سینٹری ڈائی سینٹری ڈائی سینٹری یہاں پر ہمارے پاس ہے جو یہ کاؤس کرتے ہیں اس کے بعد بات کریں تو یہ جو ڈائی سینٹری کاؤس کرتے ہیں یہ جو آرگنیزمز ہیں یعنی یہ جو ہمارے پاس سارکوڈینہ کے ممبر ہے انٹھمی ویسٹور آئیٹی کا اس کو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس MBS ہے دوسرا اس کا نام آتا ہے MBS یہ سپیلنگ تھوڑے سے میرے یہاں پر گڑھ بڑھ کر دی ہیں MBS Dicentry Dicentry تو یہ disease humans کے اندر cause کرتا ہے پورا cycle میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے کرتا ہے یعنی ان کے اندر دو فارمز پائے جاتی ہیں مائنوٹا اور میگما میگما کو ہم توفو زائٹی بھی کہتے ہیں اور یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ان کے اندر دوبارہ سے اندر میں روائز کروں آپ کے لئے تو وہ تیکٹرانیوکلیٹیٹ سسٹر ان کے اندر پائے جاتا ہے ایک سٹیج پائے جاتی ہے جو میٹارٹک ڈیوین کر کے ڈیوائیڈ ہوتا ہے اور نیو سیلز بناتا ہے اور اس سے پھر ہمارے پاس ایک نئی سٹیج بنتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں مائنوٹا اور مائنوٹا سے پھر ڈیوین ہو کے ہمارے پاس میگما سٹیج بنتی ہے جو کہ پیتھو جینک ہوتی ہے اور وہ سرکریٹ کرتی ہے ہسٹولائٹک انزامز کو جو ڈائجسٹ کرتے ہیں یہ ڈیمج کرتے ہیں اور اس صورت میں کچھ سمٹمز رائر ہوتے ہیں ہمارے پاس ان میں آتا ہے ابڈامین پین کریمز اور بلڈ ان سٹول جس کی وجہ سے یہ ڈیسیز کاث کرتا ہے یومنز کے اندر جس کو ہم کہتے ہیں ڈائیسنٹری یا ایمیو بائیسز ڈائیسنٹری تو یہ آج کی ویڈیو دی جس میں ہم نے اینٹ امیبہ اسٹولائٹکا کے بارے میں بات کی ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو اس کو لائک کیجئے اور انشاءاللہ اگری ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ